اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سے اس کے پہلے میں نے پچیسویں شب جو آخری عصرہ ہے رمضان کا اسے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد آج پھر ہم لوگ ستائیسے شب میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں ہم سبھی کو چاہیے کہ پوری رات اللہ کی عبادت و ریانت میں گجارے حمد و سنہ میں گجارے اسی کو لے کر کے میں نے ایک نظم میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں ہر شو جہاں میں رحمت و برکت سی چھائی ہے ہر شو جہاں میں رحمت و برکت سی چھائی ہے اٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے اٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے ہر شو جہاں میں رحمت و برکت سی چھائی ہے اٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے اٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے توبہ کر گناہ سے سجدے میں رہو تم جو دل میں چھپے درد ہیں وہ رب اسے کہو تم جو دل میں چھپے درد ہیں وہ رب اسے کہو تم رحمان اس کا نام ہے عالم میں جدا ہے بخشے گا گناہوں کو وہی سب کا الہ ہے بخشے گا گناہوں کو وہی سب کا الہ ہے اس نے تمہارے واسطے دنیا بنائی ہے اٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے اٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے امت کو عبادت پہ محمد نے اُبھارا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ نے قرآن اُتارا اس رات میں اللہ نے قرآن اُتارا سجدے کے لیے سر کو سجدے کے لیے سر کو جو رکھتے ہیں زمین پر آتی ہے فرستوں کی جماعت بھی وہی پر آتی ہے فرستوں کی جماعت بھی وہی پر آفر ہزار ماہ سے بڑھ کر یہ لائی ہے اُٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے اُٹھ جاؤ مومنوں کہ شب قدر آئی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں جس طرح سے جکر کیا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اُتارا تو اس سے قرآن کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ مہینہ کتنی بابرکت ہے اور کتنی اہمیت والا ہے اور اس میں قرآن کو پرنا اور سمجھنا یہ کتنا ہمارے لئے ضروری ہے جس سے اللہ ہمارے لئے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے اس رات کی اس لئے فجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دی ہے اور خاص کر کے پورے ماہ تو ہے ہی خاص کر کے آخری عصرے میں یعنی کم سے کم آخری عصرے کے تاک راتوں میں ہم کوشش کریں کہ شب قدر کو تلاش کریں اور اس پانچوں رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ان راتوں میں شب بیداری کریں اور نمازوں کی پاوندی کریں نماز ادا کریں نوافل پریں اور تسبیح و تحلیل کریں آج ستائیس میں شب ہے اور اس میں اللہ کے رسول نے کئی احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ستائیس میں شب ہی ہو جو شب قدر کی رات ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیس رمضان گجرتا آپ کمر بستہ ہو جاتے اور خود بھی جگتے اور پورے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ایک اس بھی شب سے لگاتار آپ راتوں میں سب ہی کو جگاتے بھی اور جگتے بھی اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں انہوں نے جن میں باتوں کو ہمیں بتایا کرنے کا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کیونکہ اس شب کے بارے میں اللہ نے پھر ذکر کیا جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اللہ نے شروع قدر میں اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے پھر بتایا کہ یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے سے بڑھ کر ہے یعنی تیرہاسی سال چار مہینے کی عبادت اگر ایک رات کی اس عبادت میں ہم لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں ایک رات میں تو ہم کو تیرہاسی سال چار مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ مطلب کے اس کا عجر و سواب ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں کوشش کریں اور اپنے اہل و ایال کو گھر والوں کو بھی جگہیں خود بھی جگہیں اور اپنے دوست و حباب کو بھی ان کو بھی ہم اس رات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے انہیں اوبارے کے بھائی جگہیں اور اس میں جتنی نیکیا ہے کمائیں اور اس کے بعد بھی رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پاوندی کریں کیونکہ سب سے پہلے کہ نماز اس کے بعد ہی روجہ ہے تو نماز کی پاوندی بہت ضروری ہے ہمیں چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بار بار نماز کی پاوندی پہ ہمیں زور دیا ہے ہمیں نماز کی پاوندی کرنے چاہیے تو ایسا نہیں کہ رمضان میں ہم نماز کے پاوند ہو جائے اور غیر رمضان میں مطلب کہ ملکل چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو پکا اور سچا مسلمان بنائے اور صحیح اقیدہ بھی ہمیں دے اور نماز کی پاوندی کرنے کی توفیق عطا کریں اور اس ماہ کے پورے روزے کو بہترین سے عطا کرنے کی توفیق دے جو باقی رہ گئے ہیں اسے صحیح سے پورا کرد کرا دے اللہ سے دعا کریں اور جو باقی رات ہے انتشکی شب بھی اس میں بھی ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جگہ اور عبادت اور عیلت کریں اسی لئے میں اپنے باتوں ختم کرتا ہوں السلام علیکم بات اللہ بات